بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تیاری انتظار کی گھڑیاں بڑھ گئے کس حوالے سے یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا معاملات کیا اور پانچ اگست کا دن انتظار یہ ہے ایک سیاہ دن ہمارے جمہوری نظام کا بھی اور ایک تحریکِ آزادی کا بھی آپ سے گزارش کی آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا پٹنٹ دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمت کی رائے کا اظہار ضرور کریں پہلی بار کہ کیا موجودہ صورتحال میں عمران خان کمبیک کریں گے کہ نہیں جتنا رییکشن دیکھنے کو ملا وہ تو نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا جس کے خیال تھا امکانات تھے اور مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت نے بھی یا عدالتوں نے بھی یا عداروں نے بھی یہ ٹیسٹ کیز بنا کے کیا ہے کہ کیا رییکشن نو مہین کے بعد اب کیا صورتحال نو مہین کا جو ہونا تو وہ ہو گیا ایک منصوبہ بکلہ برادری کے اتجاج کا تھا وہ بھی نہیں پوڑا ہوا وہ نہیں چل سکا اور پھر بکلہ برادری کو منایا گیا تھا تیار کیا گیا تھا آپ کو پتہ ہے نا لطیب کو ساگستہ پول رہے تھے ملٹری کوٹس کے حوالے سے اتجاج حسن نے کہا پھر اگر وہ لوگ تھے اتجاجی جو تھے وہ آپ خوش رہے تھے اہم تنصیبات پر تو ان کو گولی مار دینی چاہیے تھے مقصد تھا انتجاج پہلانا تو وہ تو نہیں ہو سکا اچھا گرفتاری کے بعد بھی اپنی ہوا وہ ٹائٹ آئی فیش ہو گیا جو خیال تھا باقیدہ ہے عمران خان صاحب نے پیغام بھی دیا کہ باہر نکلنا گھروں میں نہ بیٹھنا آزادی کی بات ہے اسلامی حق بھی ہے اور جمہوری حق بھی آپ کا ہے آپ کو کیڑے مکورنی ہے آپ کو غلام نہیں ہے آپ کا اتجاج حق ہے آئینی اور قانونی تو کوئی بھی نہیں نکلا جس انداز میں نکلنا چاہیے تھا نہیں چھوٹا موٹا اتجاج ہوئے وہ تو ہونے چاہیے اور ہونا اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ عمران خان کا تو خیال داؤں مقبول ترین لیڈر ہیں اور ستر پرسن لوگ ابھی بھی سروے میں ان کو پسند کرتے ہیں کہ پا یہ ستر پرسن جو ساتر پرسن بھی بار کیا ہوئی آیا ہے تو سوال تو ہے نا آپ اختلاف کریں آپ احمیت کریں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ایک عام سا سوال ہے کہ ستر پرسن لوگ یعنی پچیس کروڑ عوام میں ستر پرسن آپ کے احمیت ہی ہیں تو کوئی سات پرسن بھی بار نہیں ہے تو پھر کیا ہوا پھر اس کا مطلب نہیں انداز غلط تھے غلط فہمی ہو گئی اور غلط فہمی اور خوش فہمی میں بالکل معمولی سے فرق ہوتا ہے اب معاملات کدھر جا رہے ہیں معاملات ادھر جا رہے ہیں کہ جو قومی مفاد کونزل تھی اس نے نئی مردم شماری قبول کر لی منظور کر لی اب منظور کر لی تو الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا نوٹیفکیشن جاری ہوگا الیکشن کمیشن جو ہے اس کی حلقہ بندیاں کریں جو ہلقہ بندیاں جو ہیں جو سنسز ہوئے ہیں اس کے مطابق ہی پتہ لگ ر پانچ سے ساتھ اور پھر یہی جاگے بڑھ جائیں گی کہیں مختلف علاقوں میں بڑھ جائیں گی اسی طرح حلقے جو ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے آبادی کے حساب سے تو نئی حلقہ بندی میں بھی ٹائم لگے گا چار سے پانچ مہین ہیں وہ لگیں گے پھر اس کے بعد تین میں اگر دن کا جو شیڈول یا ساڑھ دن کا جو شیڈول ہے الیکشن کمیشن کا وہ اس کا کیا مطلب ہوا یہاں مطلب سے بھی کوئی ہویا کہ پانچی جڑا سی کہندے سا الیکشن پیشلے اندر ا ہوں گے تو کسی اور کو بنانا پڑے گا شام احمد صاحب نے کہا کہ جناب کار کنج ہے وہ بلکل یقجیتی کا مظاہرہ کریں لیکن کوئی پورا من مظاہرے کے علاوہ کوئی مظاہرہ نہ کریں بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے ایسے ہونا چاہیے لیکن بھا جی صبر کدھ کدھ کے بار کدھو آ رہا ہے وہ تو پہلے آ رہا تھا ہمتے نہیں آ رہا نو مہین سے پہلے آ رہا تھا کہ جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گ آگے لگ جائیں گی تفان آ جائے گا اور ہوا بھی اس کے ٹیلر چلتے بھی رہے ٹیزر چلا تھا نا اسلامباد میں پچیس مائی کو وہ بھی آپ نے دیکھا جلاو گرا ہوا تک ہور میں بھی چلا جیوڈیشل کمپلیکس میں بھی چلا سب کچھ ہوا بساری چیز ہوتی نہیں لیکنہ بھی مقدمات بہت سے ایک مقدمات تو ہے نہیں یہ تو ٹیسٹ کیس ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ توشہ خانہ کا اصل کیس تو باقی ہے پھر سائفر موجود ہے پھر القادر ریام خان صاحبہ کر رہی ہیں کہ القاد جناب یہ ہے میں نے تو بھائیوہ کو بھی کہہ دیا تھا کہ جناب بڑا آپ کو یہ پسند تھا تو آپ پتہ لگ گیا یہ آپ کو وہ کرے گا ہم نے تو بھوگت لیا اب آپ بھوگتے ہیں تو الحمدللہ انہی نے بھی بھوگت لیا اب قوم نے بھی بھوگت لیا اب وہ خود بھوگتنے کے لیے چلے گئے ہیں کتنے دن کے لیے کیونکہ یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں سیاست میں اور پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے اور مقصد یہ کہا کرتے تھے کہ عشق محبت میں یا محبت اور جنگ میں ہی نہیں پاکستان میں بھی سب کچھ جائز ہے تو یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی اور سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بظاہر لگ رہا ہے کہ کم بیک ابھی نہیں ہوتا نظر آ رہا ہے عمران خان کا اس لیے کہ بہت سے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں پارٹی الیکشن رہتے ہیں اگر پارٹی الیکشن انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوئے الیکشن کمیشن کو نوٹس دیا ہوا ہے ڈیٹھ دی ہوئی اگر اس میں نہ ہوئے تو پھر بلے کا نشان بھی جناب غی بلہ جو ہے وہ بلا بن جائے گا تو جب بلا بن جائے گا سامنے آئے گا تو پھر کیا ہوگا جیسے وہ گئے تھے نے ایک پارٹی الیکشن لینے کے لیے عقاب کا نشان لینے گئے تھے اس تقام پاکستان پارٹی آ لے تو ان کو کیا ملا اپا جی چڑی مل گی ان چڑی کرے گی وہ نظر سے ٹھیلی چڑی شاید مل گی ان کو اب دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے توب دلہ سنس مانگا گے تو پھر اس طولدہ ملے گے شاید اس طرح کا ہوا کہ انہوں میں عقاب مانگا عقاب تھا وہ پرویز مشرف کی پارٹی کا لہذا انہیں اتراز کر دیا نہیں دیا انہیں چڑیا دے گی اسی طرح کہ اب بلہ اگر نگل گیا ہاتھ سے تو پھر بلہ ہی ملے گا یا بلہ ملے گی اب وہ کیا ہوتا ہے کہہ رہی ہوتا ہے اس سے ایک الگ بات ہے لیکن معاملات کر پڑ ہیں اور ابھی بہت سے مقدمات ایسے ہیں وہ یہ چھوٹے 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 مقدمات ہیں وہ تو بہت بات کی باتیں ہیں جو بڑے بڑے مقدمات ہیں تئی چار ان میں ہی نہیں چھکت لگ رہے ہیں ان میں ہی پھستے لگ رہے ہیں اصل تو شہر خانہ کا دیو ہے وہ بھی ہے جس میں باقی دا گھڑی کا کیس ہے اس کی رسیدیں جو انچیں دی وہ مالک سارا پا ہے میری رسید ہی نہیں ہے میں نے پکیہ ہی نہیں ہے پھر دبائی میں جس نے خریدہ ہو کر رہا ہے میں نے کس سے خریدہ کبی مقدمات ہے خریدہ کبی مقدمات ہے گوگی نے مجھ سے رابطہ دیا تھا یہ ساری چیزیں شواہد موجود ہیں اور پھر بعد اب آباب گواہ بھی موجود ہیں القادرس کا مسئلہ بھی ہے سائفر کا مسئل اور وہاں سینٹ میں بھی جناب پی ٹی آئی کے لوگ بولے نہیں تھے تو پھر کیا ہوگا اسے کم بیک نہیں لگتا اب اگلی بات یہی ہے الیکشن تو الیکشن تو دوہزار چوبیس کے شروعی آخر میں فیلال تو شروع کا اندازہ لگا جا رہا ہے لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا کہ دوہزار چوبیس کے آخر میں ہی ہو یعنی سال سوہ سال الیکشن آگے گئے یعنی پیشلے اندر سے لگیا الیکشن اور تو جا گئے جناب سیٹیاں ہو جاؤ اپنی سیاسی سرگرمیاں کرو اپنے منشور بناو منشور بنا کے جاؤ لوگوں کو دوبارہ راضی کرو اور اسی لئے انشاء دیں انہیں جو مہنگائی پہ قابو کرتے کرتے ایک دم سے پروٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا تو انہیں پتہ تھا ابھی الیکشن نہیں ہو رہے جب تک الیکشن ہوں گے عوام تو بالکل معصوم ہیں اب بنا لیں گے سمجھا لیں گے اور پھر ان کو رضا مند کر لیں گے تو اس حوالے سے کر دیا چاچو بھی خوش ہے کہ یہ میرے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے ت تعلقات ملک کے کھیلنا چاہیے تو وہ ان کو وہی کو خوش فہمی ہے یہ غلط فہمی ہے ان کو بھی ہے لیکن جو معاملات ہیں وہ دوسری طرح جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں جدہ سپاہ سرار کر رہے ہیں سپاہ سرار کر رہے ہیں معاشی بہران سب سے پہلے ختم کیا جائے معاشی استقام آئے گا تو مملکت کی عزت ہوگی شہری کی عزت ہوگی لوگوں کو ریلیف ملے گا اور پھر پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی بھی عزت دنیا میں ہوگی کہ اگر آپ اپن پاؤں پہ کھڑے ہو گئے تو تو اس کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے سارا کچھ سلطہ بنایا جا رہا ہے لیکن جو معاملات جس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں چل رہے ہیں اس میں ساری چیزیں جو ہیں ابھی بھی سیاسی طور پر بہت سی چیزیں جو ہیں کیوں کہ بڑی پارٹیوں اس میں ان والوں ہیں مسلم لیلیلی نیون کا کردار کیا ہوگا مولانا فضل الرحمان کیا کریں گے ان دنوں میں جب کیا ٹیکر حکومت آئے گی کیا ٹیکر حکومت کتنے دن کے لیے آئ بڑھ رہے ہیں کہ جناب زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ پیٹی آئی کی لوگ پکڑے جا رہے ہیں پیٹی آئی کا چیئرمن پکڑا جیا پیٹی آئی کا صدر پکڑا جیا لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا ٹیکر حکومت آئی گی تو ہو سکتا ہے اس موجودہ حکومت کے کئی وزیر بھی پکڑے جائیں کہ پاہ یہ ٹھیک ہے جنہاں کھا دیاں گاجرہ ٹیٹ ہونا ہے پھر اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی مسئلے بدنوانی کی ہے تو اس کا حساب کتاب تو ہونا چاہیے اب کیر ٹیدر حکومت کو کتنے اختیارات ہیں ان کے داہرکار میں یہ سب کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا نئی منصوبہ بندی کی ان کو اجازت دی گئی ہے اور دو چیز چیزوں کو ان کو کچھ چھولتے ہیں ان کو بڑھائی گئی ہے ان کے اختیارات میں اداپا کیا گیا ہے تو داہر حدود میں رہے ہیں کہ آئین القانون کے جو وہ کر سکیں گے وہ کرنے کی کوشش کریں گے اب اسی انداز میں آگے چلیں تو پھر بات یہی ہوگی کہ کیا کہ ان حالات میں امنان خان کی پی ٹی آئی کی صورتی حال کیا ہوگی امنان خان کی پی ٹی آئی کی صورتی حال جائی ہوگی کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ امنان خان کے لیول کے لیڈر نہیں ہے ایک بہت اچھے پارلیمنٹیرین ہے پرانے ہیں سیاسی قصیدت رکھتے ہیں اسی طرح پرویز لائی صاحب جو ہے وہ بھی مانے ترنگے سب کچھ ہوگی لیکن وہ ڈیالا جیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب کہتے ہیں چونکہ چیئر میں اندر چلا گیا لہٰذا اب صدر صاحب باہر آ جائے تو کوششیں تو جاری تھی ان کے لیے بھی بہت کوششیں کی جاری تھی زمان کے بھی اور یہ سنے جا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے شجاعت بھی انہیں منا رہے تھے سب کچھ ہو رہا تھا تو معاملات بدل سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب باہر آ جائے لیکن باہر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر تحریکن صاحب کی وہی صورتی حال یہ لوگ کر لیں گے نہ پروید علی صاحب کی بات کی بات ہے نہ شاہ محمود قویشی صاحب کی بات کی بات ہے اور جو باقی لیڈر بچے ہیں جن کے کہیں اپنے حلقوں میں کوئی value بھی تھی کوئی بات بھی تھی تو جنا وہ روپوش ہیں جیسے لاہور کا ہمارا ہمارا یار میاں اسلام اکبال وہ اپنے حلقوں میں بلکل مضبوط انجیٹ ہے ہر حال میں چاہے وہ ازار لڑے چاہے وہ کئی پارٹی سے لڑے چاہے کچھ بھی ہو لیکن وہ ہے کہاں کسی کو بھی نہیں پتا نوجوان کی عادت تھی ٹھیک ہے آنے والے خل میں پھر آئے گا نظر لیکن اسی طرح مراد سعید کہاں کسی کو نہیں پتا تو پارٹی کا کم بیک کرنا عمران خان کا کم بیک کرنا لگتا نہیں مشکل کام ہے درحال ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں امیدیں تو یہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو جمہوریت کی گاڑی ہے وہ چلتی رہ رہی چاہیے اور پارلیمنٹ انیس سسٹم چلتا رہنا چاہیے پارلیمنٹ بھی مضبوط ہو قومی ادارے بھی مضبوط ہو تاکہ ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے اور یہ جو سیاسی بوران ہے یہ بھی ختم ہو گواشی بوران ہے اس کا خاتمہ بھی ہو اور آئینی بوران کا بھی خاتمہ ہو کہ فیصلے ادارے اس انداز میں کریں ہماری عدلیہ اس انداز میں کریں اس پر انگلی نہ اٹھائی آسکے جس طرح بھی ماضی میں ہوئے عمرادہ بنیال پر بہت سے نشانات لگائے گئے انہوں نے کہا تو ہے کہ میں اپنے ساکھ کو بحال کر کے جاؤں گا لیکن آخری دل دنوں میں یا سولہ دنوں میں وہ کتنی ساکھ بحال کرتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا کون سا وہ دھماغہ آپ کر سکتے ہیں اب ان میں کتنی طاقت رہ گئی ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ چانس ہوگا آنے والوں کو سوچنا پڑے گا چاہے وہ خاضی ایسا ہوں یا ان کے بعد والے ہوں یا کسی اور ادارے کو کوئی اور الیکشن کمیشنر ہو موجودہ الیکشن کمیشنر ہو قومی ادارے کے جتنے صرف دلاؤں کو سوچنا پڑے گا کہ قومی ذمہ داریوں کی اس طرح ادا کرنی ہے ایسے تو ان کو انگلی نہ اٹھائی جا سکے آج اتنے ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ زیادہ زیادہ درخواہ آئی این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا وٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنے قیمتی دائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں صدا سلامت رہیں اللہ نگے بانے اللہ نگے بانے